یہ واقعہ اسرائیل کے تناظر میں پہلی عالمی جنگ کے بعد تشکیل پایا پہلی جنگ عظیم کے بعد بالواسطہ ہونے کے کہ باوجود اسرائیل کی تشکیل کے تناظر میں نمائن طور پر اثر انداز ہوا جنگ کے اہم انتائج میں سے ایک سلطنت آثمانیہ کا خاتمہ تھا جس نے صدیوں سے فلسطین کے نام سے مشہور علاقے پر حکومت کی تھی سلطنت آثمانیہ کے شخص فلسطین پین پر برٹانویو منڈیٹ کا باس بنی جسے لیگ آف نیشنز نے اینڈائن ڈو ٹی ڈی میں قائم کیا تھا اثر سے کہ دوران فلسطین میں یہودیوں کی حجرت میں اضافہ ہوا جس کی وجہ یورپہ میں ظلم و استماع اور صحیحونیت حریق کا عروج شامل ہے جس نے فلسطین میں یہودیو تن کے قیام کی اقالت کی برٹانوی حکومت کی طرف سے جاری کردہ ٹینٹائیز آورڈ کے بالفورہ آئلامیے میں فلسطین میں یہودیوں کے لیے قومی گھر کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا گیا تاہم پہلی جنگ عظیم کے بعد فلسطین میں یہودیوں اور عرب برادریوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا دونوں گروہوں کی امتزاد قومی خواہشات نے تشدد داور بدامنی میں اضافہ کیا جس کا نتیجہ برٹانویہ کو متعوری ہودیوں کی حجرت کے خلاف انٹائن سکسٹ انوائیت سانڈی نائز کے عرب بغاوت پر منتجوا دوسری جنگ عظیم کے واقعات نے فلسطین میں یہودیوں کی حجرت کو مزید تیز کر دیا کیونکہ ہولوکاسٹ سے بچ جانے والوں نے پناہ کی تلاش کی یورپی یہودیوں کی حالتزار اور ہولوکاسٹ کی ہولناکیوں نے یہودی ریاستہ کے قیام کے لیے بینال اقوامی حمایت کو تقویت دی انگائیس ٹرسیڈن میں اقوام منتحدہ نے فلسطین کے لیے تقسیم کا منصوبہ پیش کیا جس کے تہتی ہو دیا اور عربالگالگریاستے بنتی تھے یہودی کیات نے اس منصوبے کو قبول کیا لیکن اسے عرب حنماؤں نے مسترد کر دیا جس کے نتیجے مہینائزن سوچے آس کی عربہ سرائے یلی جنگ شروع ہوئی ننی فرید کھاربہ سرائیل جنگ جسے جنگ آزادی کے نام سے بھیجانا جاتا ہے مشرکو ستاکھا کی تاریخی کا ایکہ حمل میں ہے تھا نئی قائمہوں نے والی ریاستہ سرائیل اور عرب ریاستوں کے اتحاد کے درمیان لڑی گئی اس تنازی کے خطیک کی جگرافیائی سیاست آبادیہ ور اسرائیل فلسطینیت انازیہ پر دور رساترہ تمرتب ہوئے یہ ہمزمونہ سہام تنازی کیا بتا کورساور نتائج کو تلاش کرتا ہے اصل ننٹین فورٹی آئیٹ کھر باسرائیل جنگ کی جرنے فلسطین میں یہودیوں اور عربوں کی امتزاد قوم یامنگوں کے ساتھ ساتھوں سیتر جگرافیائی سیاستی حرکیات سے بھیمل سکتی ہیں نن نائن سو سویون کے اقوام ممتحد کی تقسیم کے منصوبے میں فلسطین کو علی حد ای ہو دیا اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کی جویز پیش کی گئی جسے یہودیر حنماؤں نے قبول کیا لیکن عرب ریاستوں اور فلسطینی عربر حنماؤں نے مسترد کر دیا فورٹان مئی نائیت سوچھڑی آتز کو یہودی ایجنسی کے سربراہ ڈیوڈ بن گوریون نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کیا اور پڑوسی عرب ریاستوں کو فوجی مداخلت پر آمادہ کیا مصر، ٹرانس اردن، اب اردن، شام، لبنان اور عراق نے یہودی ریاست کے قیام کو روکنے اور خطے میں اپنا اثر و رسوخ پڑھانے کے مقصد سے اپنی افواج کو متحرک کیا جنگ کا کورس نن نیڈ فوری آٹھ کی عرب اسرائیل جنگ پورے فلسطین کے متعدد تھیٹروں میں سامنے آئی جس میں یروشلم، تل عبیب، حافہ اور جافہ جیسے شہروں میں شدید لڑائیاں ہوئیں گنتی سے زیادہ ہونے کے باوجود نوزائدہ اسرائیلی دیفنس فورسز آئی ڈی ایف نے قابل ذکر لچک اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا جنگ کی خصوصیت شدید لڑائی تھی جس میں محاصر شہری جنگ اور گوری لاحکمت عاملی شامل تھی دونوں فریقوں نے مظالم کا ارتکاب کیا جس میں قتل عاما اور شہری آبادی کی نکلم کانی بے شامل ہے تنازہ نے مشرق و ستا میں فضائی طاقت کی پہلی بڑے پیمانے پر تائیناتی بھی دیکھی جنگ کا اہمور اسرائیل کے یروشلم کے کامیابد فا اور اس کے ساحلی میدان کو محفوظ بنانے کی صلاحیت کے ساتھ آیا جس سے ایک ریاست کے طور پر اس کے وجود کے تسلسل کو یقینی بنایا گیا جنگ بندی کے معاہدوں کا ایک سلسلہ اقوام متحدہ خیثالتی سے انسورنائیس ٹکبری دشمنیوں کا خاتمہ ہوا نتیج، نائنٹی رفٹے آئیک کیارباس رائیل جنگ کے نتائج گہرے اور دور رست تھے اسرائیل تنازعات سے ایک خود مختار ریاستہ کے طور پر ابھرا حالنک اس کی سرحدیں اقوام متحدہ کی تقسیم کے منصوبے میں تجویز گردہ سرحدوں سے نمایہ طور پر مختلف تھے جنگ کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی عرب ابھے گھر ہوئے جس کے نتیجے میں فلسطینی پناہک زینوں کا بہران پیدا ہوا جو آج تک ہل نئے ہوا اس دورانہ بریاستوں کو زیلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا اردناور مصر نے پل ترتیب مغربی کنارے اور غزہ کی پٹھی پر قبض ابزہ کر لیا اس جنگ نے اسرائیلہ اور اس کے عرب پڑوسیوں کے درمیان قیدہائیوں کے تنازیاتہ اور ڈشمنی کی بنیادہ بھیر کی جس نے نسلوں تک خطے کی جگرافیائی سی اسٹک کو تشکیل دیا مزید براں نیست نائنس سٹھوٹھی آس کی جنگ کے آبادیاتی نتائج تھے کیونکہ لاکھوں فلسطینی عرب پناہ گزین بن گئے جبکہ عرب ممالک سے لاکھوں یہودیوں نے پناہ کی تلاش میں ملک کی آبادی میں اضافے اور تنوہ میں حصہ ڈالتے ہوئے اسرائیل کی طرف ہجرت کی نتیجہ آخر میں نیونائزنگ ٹوٹی ایٹ کی عرب اسرائیل جنگ ایک تبدیلی کا واقعہ تھا جس نے مشرق وسطہ کے سیاسی، آبادیاتی اور علاقائی منظر نامے کو نئی شکل دی اس کی وراثت اسرائیل فلسطین تنازیہ اور خطے کی وسیعتر جگرافیائی سیاست کے ذریعے گونجتی رہتی ہے موسیقی موسیقی